موسیقی عمرار خان نے لانگ واش کا اعلان کر دیا ہے اب یہ اٹھائیس اکتوبر کو لاہور سے گیارہ بجے لبرٹی چوک سے نکلیں گے اور کافلے کے ساتھ یہ اسلامباد کی طرف روانہ ہوں گے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید انتیس اکتوبر کو یہ اسلامباد پہنچیں اور اس سے چوبیس گھنٹے کے درمیان یہ ہر جگہ پہ جیٹی روڈ پہ جلسہ کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اسلامباد کی طرف بڑھیں گے اور اس دوران کشمیر کی طرف سے جو کافلے ہیں وہ آئیں گے وہ بھی بارہ کو کے پاس آکے رکھیں گے پھر جو گلگت اور بلتستان کی طرف سے اور کے پی کے کی طرف سے جو کافلے آئیں گے وہ یہاں پہ ٹیکسلا میں آکر رکھیں گے اور اس میں بھی چوبیس گھنٹے عموماً لگ جائیں گے اس کے ساتھ ڈی آئی خان اور میاں والی کی طرف سے جو کافلے آئیں گے وہ حقلا پہ آکے حقلا جو انٹرچینج ہے وہاں پہ آکر رکھیں گے اور پھر راول پنڈی کے اندر جو پنجاب کے کافلے آئیں گے وہ عمران خان صاحب کی سرکردگی میں ان کی قیادت میں راول پنڈی پہنچیں گے اور یہاں پہ نوازشی پارک کے اندر ان کا قیام ہوگا یہ پی ٹی آئی کا اب تک کا پلان ہے لیکن عمران خان صاحب اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہاں پہ دھرنا دیں گے یا پھر وہ یہاں پہ آکے حلہ بولیں گے یا پھر وہ یہاں پہ آکے ایک تقریر کریں گے اور اس کے بعد قوم کو گرما کے واپس چلے جائیں گے یا پھر وہ ریڈ زون میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک شخص کے پاس ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران خان عمران خان صاحب نے اپنا لاحے عمل اپنی پارٹی کے کسی بھی شخص کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے تو وہ بات اس بندے کے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے باہر نکل چکی ہوتی ہے لہذا اس بار عمران خان صاحب نے اپنا ہر پلان اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے لہذا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے لیکن اگر ہمیں عمران خان صاحب کو ٹریک کریں اور ان کی زندگی کو اگر گھوڑ سے پڑھیں تمہیں بیشمار چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں کیا کریں اب اس وی لاک میں ہم یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا لاحے عمل کیا ہوگا اور دوسرا یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی پرائس گومت کو کتنی پیگ کرنی پڑے گی اور سٹیٹ کو ریاست کو کتنی پیگ کرنی پڑے گی وہ ہم اس وی لاک میں آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک وی لاک تھا جو ابھی آپ کی سکرین پہ جس کا لنک آبی رہا ہے اس لنک میں ہم نے آج سے تین ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہوگا وہ ستائیس اکتوبر سے تیس اکتوبر کے درمیان ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو تاریخیں ہیں اس کا تعلق سیاست کے ساتھ نہیں علم نجوم کے ساتھ ہیں اور اس علم نجوم کے مطاوق جو بہترین ساتھیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے یا بہترین جو تاریخیں ہیں وہ سائس اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر کے درمیان ہے اور اگر یہ لانگ مارچ اس سے پہلے نومبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یہ نجوم یہ بتاتا ہے تو عمران خان صاحب علم نجوم کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق علم نجوم کے مطابق عمران خان صاحب نے نومبر سے پہلے پہلے یہ لانگ مارچ کرنا تھا اور بہترین جو تاریخیں تھے ان کے لیے جو ان کی کنڈلی کے مطابق وہ سائس اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر ہے تو پہر ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس لانگ مارچ میں عمران خان صاحب کریں گے کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اسلامباد پہنچ کے دھرنا دیں گے یا نہیں دیں گے اس چیز کا فیصلہ کراؤڈ کرے گا اگر تو عمران خان صاحب کے پاس کراؤڈ جمع ہو گیا اور کراؤڈ ہوا بھی بڑا کمیٹڈ اور بڑا خوفناک قسم کا کراؤڈ ہوا اور وہ چارج ہوا تو عمران خان صاحب یہاں اسلامباد پہنچ کے دھرنا دینے کا اعلان کر دیں گے اور اگر کراؤڈ نہ ہوا اور ایسے لوگ نہ نکلے کہ جو یہاں پہ تن من اور تھن کی قربانی دے سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب یہاں پہ ایک جلسہ کریں گے بڑا خوفناک اور اس کے بعد پھر ہی اپنے عوام سے یہ کہیں گے کہ چلو واپس چلتے ہیں اور اب ہم ایک جلسوں کی نئی سیریز شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو اگلا موسمیں بہار آئے گا اس میں پھر دوبارہ اسلامباد کے اوپر یلغار کریں گے تو وہ اگلا جو مرحلہ ہے عمران خان صاحب کا وہ کراؤڈ کو دیکھ کر کیا جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ریڈ زون کی طرف جائیں گے آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریڈ زون کی طرف نہیں چاہ رہے اور جو سپریم کورٹ کی حدود ہیں اس کے مطابق یہاں ایف نائن پارک عمران خان صاحب کو وقف کیا جائے گا یا پھر انہیں پریڈ گراؤنڈ میں اجازت دی جائے گی کہ وہ وہاں پہ جلسہ کریں تو عمران خان صاحب نے آج تو یہ کہا ہے کہ میں جو سپریم کورٹہ پاکستان کہے گی اس کی ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق اسلام آباد کے اندر آؤں گا اور ان کی جو سیٹلمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کروں گا کہ جس سے سٹیٹ کو نقصان ہو سکے یا سرکاری اداروں کو یا سرکاری امارات کو یا سرکاری املاک کو نقصان ہو تو عمران خان صاحب یہاں پہ جب آئیں گے تو کیا وہ ریڈ زون کی طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں اس کا فیصلہ بھی کراؤڈ کرے گا یہ یاد اکھیے کہ عمران خان صاحب کراؤڈ کو دیکھیں گے اگر تو کراؤڈ کے اندر جذبہ ہوا ہمت ہوئی اور عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یہ سب لوگ مل کے کنٹینرز کو توڑ کے گرا کے آگے بڑھ کے رینجرز کا سامنا کر سکتے ہیں فوج کا سامنا کر سکتے ہیں یہ ایف سی کا سامنا کر سکتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب انہیں کال دے دیں گے اور اس کے بعد یہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے لیکن اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ بھی کراؤڈ کرے گا اور جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے عمران خان صاحب تب بھی اس کا فیصلہ اس دن ہوگا اس سے پہلے عمران خان صاحب ایک بہت معصوم اور اچھے بچے کی طرح اس کراؤڈ کو لے کر اسلام آنا چاہیں گے یہ کسی قسم کا اعلان نہ گجرہ والا میں کریں گے نہ وزیر آباد میں کریں گے نہ گجر خان میں کریں گے نہ راول پنڈی میں کریں گے یہ پورے کراؤڈ کا انتظار کریں گے کہ جب وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب ایک فاس بالر کی طرح آخری گیند کروانے کی کوشش کریں گے جس سے ان کا خیال یہ ہے کہ ساری وکٹیں گر جائیں گے تیسرہ سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اور آپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں یا پھر وہ ناکام ہو گئے ہیں میری ذاتی اطلاع کے مطابق وہ تقریبا ناکام ہو گئے ہیں جو ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ لانگ مارچ سے عمران خان صاحب کو نہیں روکا جائے گا اور وہ اسلام آباد آئیں گے اور ایک پیس فول قسم کا جلسہ کر کے واپس سلے جائیں گے یہ ایک سیٹلمنٹ اس مذاکرات کے نتیجے میں نکلی ہے لیکن باقی معاملات جو ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے گورنمنٹ کب جائے گی اور جو نیکس آرمی چیف ہیں ان کی تائناتی کیسے ہو گئی یہ الیکشن کمیشن کے لیے جو حییت عمران خان صاحب تجویز کر رہے ہیں کیا اس کے مطابق نیا الیکشن کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا یہ ساری چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہوئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی لہذا عمران خان صاحب مجبوراً اپنے لانگ مارچ کو لے کے اسلامباد کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اور بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کہیں پورے سسٹم کو ڈیریل نہ کر دے ملک کے اندر مارشلہ نہ لگ جائے اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا دلچسپ جواب آ رہا ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس لانگ مارچ کے بعد ملک میں مارشلہ لگ بھی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی پیٹھ ننگی ہو شکی ہے ان کا جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا ہے اب یہ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں بلکل نہیں ہے اور ان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دے دی جائے کہ یہ گورنمنٹ اگلے اگست تک چلے گی اور اگر یہ اس اگست تک اگلے دوزار تئیس اگست تک نہیں چلتی تو اس سے پہلے اگر مارشلہ بھی لگ جاتا ہے یا پورا سسٹم ڈیریل بھی ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر یہ ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے اور عمران خاند صاحب یہ چاہتے ہیں ان کی بھی بڑی شدید خواہش ہے کہ اس گورنمنٹ کو نکالا جائے اور اس کے بعد اگر فوجی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ کوئی دو تین چار مہینوں کے بعد الیکشن کروا دیتی ہے تو عمران خاند صاحب کو بھی وہ سوٹ کرتا ہے تو اب دونوں طرف سے یہ خدشہ کہ کہیں مارشلہ نہ لگ جائے دونوں اس خدشے سے آزاد ہو گئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر مارشلہ لگ بھی جاتا ہے تو ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس لانگ مارش کو روک سکے گی تو میرا خیال جو ذاتی انفرمیشن ہے کہ گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دی اور گورنمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور عمران خاند صاحب جانے کیونکہ گورنمنٹ اپنے آپ کو اس سارے سسٹم سے سارے معاملے سے لگ کرنا چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کھل کر سپورٹ کرے اور اگر وہ ان کو روکنا چاہتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کر روکے گورنمنٹ جو ہے اس کے کندوں پر یہ زمداری نہ ڈالی جائے اب ایک آخری جو سوال جو پہلے میں نے اٹھایا بھی تھا اور آخری پورشن بھی ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ یاد رکھیں کہ پاکستان ایک بڑا بدقسمت ملک ہے کہ پچتر سال سے ہم نے اس پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آنے دی قائدہ زمد محمد علی جناہ کے وسال سے لے کے عرش شریف صاحب کی قتل تک آپ پورے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کوئی ایک ایسا لمحہ کوئی ایک ایسا دور نہیں گزرا جس میں پاکستان کے اندر چاہتے ہیں کہ یہ ملک چل سکے لہذا دور کوئی بھی وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپوزیشن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے حکومت کو نہیں چلنے دینا ٹھیک ہے آپ حکومت کو نہ چلنے دیں لیکن سٹیٹ کو تو چلنے دیں ہم جو حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہے اس سے ہم سٹیٹ کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں اب برطانی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ تین مہینوں میں وہاں پہ تیسرا پرائیم ایسٹر آ رہا ہے لیکن وہاں پہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہو رہا ایک پرائیم ایسٹر اترا اس کے بعد ایک دوسری پرائیم ایسٹر آئی وہ کام نہیں چلا سکی تو اب بریٹش ہسٹری پہ پہلی مرتبہ انڈیا کا ایک نوجوان جو انڈین اوریجن کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ پرائیم ایسٹر بن رہا ہے تین مہینوں میں تیسرا پرائیم ایسٹر ہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ کسی قسم کی افرہ تفری ہوئی نہ ہی اس سسٹم کو ڈی ریل کیا گیا تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ اسے مدرف ڈیموکریسی کہتے ہیں برطانیہ کو انگلینڈ کو کہ جہاں سے ڈیموکریسی نے جنم لیا تھا وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ اگر تین مہینوں میں تیسرا پرائیم ایسٹر بھی آ جاتا ہے تو وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انفارچنریلی پاکستان کے اندر ہم اس روایت کو قائم نہیں رکھ سکے یہاں پہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے پہلے دن سے اس کو سٹیبل نہیں رہنے دیا جاتا پورا ملک مل کے اسے انسٹیبل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لہذا اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ساڑھے تین سال وہ اپنا پنجامہ سمالتے رہے کبھی اس طرف سے کچھ چیز کھل جاتی تھی کبھی دوسری طرف سے کچھ چیز کھل جاتی تھی اور الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی لیکن پاکستان کے ساڑھے تین سال سایا ہو گئے اس طرح اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو جو ہی یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد اس گورنمنٹ کے اوپر جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ پاکستان کی شکل میں نکلے گا کہ پاکستان کے اندر نہ ایکانوی سٹیبل ہو رہی ہے نہ بھروکیسی سٹیبل ہو رہی ہے نہ ڈالر سٹیبل ہو رہے نہ جو کمیڈٹیز ہیں کھانے پینے کا سامان ہے نہ وہ سٹیبل ہو رہے نہ سپلائی لائن سٹیبل ہو رہی ہے نہ پاکستان کو جو کرزے ملنے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ ہو پا رہا ہے نہ ہی جو پاکستان کے اندر قوانیت بننے ہیں اس کے بارے میں کچھ فیصلہ ہو پا رہا ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب اتنی زیادہ غیر یقینی صورتیال ہو گئے تو ملک کیسے چلے گا تو میں اس ملک کو بڑا بدقسمت ملک سمجھتا ہوں کہ ہم جان پوچھ کے اس کی جڑوں کو ہلا رہے ہیں تاکہ یہ قائم نہ رہ سکے تو اگر یہ صورتیال قائم رہتی ہے تو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ میرے موں میں خاک یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا تو اگر ہم نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے تو کم از کم ایک چیز پہ ہم تیار ہو جائیں اسی چیز پہ رضا مند ہو جائیں کہ ہم سٹیبلیٹی کو انشور کریں گے کہ اگر کسی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس گورنمنٹ کو اس وقت تک نہیں ہلایا جائے گا جب تک اس کے پاس عددی برتری ہے جب اس کے پاس برتری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جائے گی لیکن نئی گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی سڑکیں بلاک نہیں کی جائیں گی لیکن جب ہم سیاست کے کپڑے پارلیمنٹ سے باہر نکل کے چوک میں دھوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو پاکستان کے اندر یشوے نکل رہا ہے رہا ہے یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فکری انقلاب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک سوفٹ انقلاب ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی ازادی پاکستان کو دلوانا چاہتا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پاکستان کو مزید کمزور کر دے گا ہم جو ایک بچا کچا پاکستان ہیں اس کو بھی کھونے کی طرف پڑھ رہے ہیں تو میری درخواست ہے عمران خان صاحب سے بھی اس گورمٹ سے بھی اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ خدارہ اکٹھے بیٹھیں بیٹھ کے ملک کے بارے میں فکر کریں کیونکہ ملک ایس صورتحال میں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا جب آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے جب آپ کے پاس خوراک نہیں ہے پاکستان کا ایک تیسرا حصہ اس وقت سلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے ابھی تک ان کی متاثرین کو بحال نہیں کیا جا سکا اور جب پاکستان کے ایکنومک صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو گیس کی صورتحال ہے جو بجلی کی صورتحال ہے جو ڈالر کی صورتحال ہے جو ایکسپورٹس کی صورتحال ہے ان سارے حالات کو دیکھ کے خدا خوفی کریں اور بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا کہہ چاہیے اس طرح جو انسٹیبلیٹی ہے وہ اس پاکستان کو کھا جائے گی